ڈیگستان کا ایک ایسا جانور جسے ڈیگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ یہ مسوم اور خوموش دکھنے والا جانور سام کو بھی کھا جاتا ہے اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسانوں کی حدمت کرتا آ رہا ہے آپ نے یہ تو ضرور پڑا ہوگا کہ اونٹ بینہ پانی پیئے ایک یا دو ہفتے زندہ رہ سکتا ہے لیکن یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ اونٹ سام کیوں کھاتا ہے اور سام کیوں کھانے کے بعد روتا کیوں ہے آج کا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریشہ ویسے تو یہ جانور کافی نرم مزاج کا ہوتا ہے لیکن جب کبھی اسے گصہ آتا ہے تو اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ گصہ میں موز سے ہرے رنگ کی جاگ نکالتا ہے جو کہ دکھنے میں کافی خوفناک لگتا ہے اونٹ کو پالنے والے لوگ اکثر ریکستانی علاقوں میں رہتے ہیں جیسا کہ عرب کے دیس میں یا افریقی ریکستان میں اونٹ ریکستان کے علاقوں میں 50 کلومیٹر سے 60 کلومیٹر گھٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ریکستانی علاقوں میں رہنے والے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اور سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس جانور کا سہارا لیتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک کروڑ چالیس لاکھ سے بھی زیادہ اونٹوں کے اقسام پائی جاتی ہیں آپ نے کتابوں میں تو ضرور پڑا ہوگا کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو دس سے پندرہ دن کے لیے بینہ پانی پیئے زندہ رہ سکتا ہے لیکن فرینس یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ضرورت پڑھنے پر یہ جانور سات مہینے تک بینہ پانی پیئے زندہ رہ سکتا ہے جس وجہ سے اس کا وزن بھی آدھے سے کم ہو جاتا ہے قدرت نے اس جانور کو اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ پانی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے اور بعد میں وہ اسی پانی کو استعمال کرتا ہے اور کئی مہینے تک ریکستانی علاقوں میں زندہ رہ لیتا ہے اونٹ ایک وقت میں سو سے دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اونٹوں کی دنیا بر میں کئی قسم کی اقسام پائی جاتی ہیں کہیں ایک کھولے والے اونٹ پائی جاتے ہیں اور کہیں دو کھولے والے اونٹ اور کہیں پر تو بینہ کھولے والے اونٹ پائی جاتے ہیں ان اونٹوں کا رنگ روپ جگہ اور علاقوں کے حساب سے ہوتا ہے دوست آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اونٹ زیریلی سام کو زندہ نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ پہ ایک بیماری لگ جاتی ہے جس کے ہونے سے اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے دم تک سورج کو مشیق سے مغرب کی طرف دیکھتا رہتا ہے اس بیماری کا علاج بس یہ ہوتا ہے کہ اونٹ سام کو زندہ نکل جائے اس سام کو کھانے کے بعد اونٹ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور وہ بہت سا پانی پی جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو پہنے لگ پڑتے ہیں یہ آنسو آم آنسو کی نصبت کافی قیمتی ہوتے ہیں ان آنسو کو چمڑے کی ایک تھیلی میں جمع کر لیا جاتا ہے ان آنسو سے بہت سی بیماریاں اور زہر کا علاج کیا جاتا ہے دوستو اونٹ کا گوش تکھانے سے بھی کافی بیماریاں دور ہوتی ہیں اس کے گوش کی تحصیل گرم ہوتی ہے میدے کی تضابیت، کالا یرکان، پٹھوں کا در اور پرانے بخار کو بھی اونٹ کا گوش حتم کر دیتا ہے کچھ لوگ تو اونٹ کو پالتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کا گوش کھایا جائے اور کچھ لوگ اس کے دودھ کا استعمال کرنے کے لیے پالتے ہیں اس کے دودھ کے بھی بہت سے فائد ہیں دوستو قدرت نے اونٹ کی آنکھوں کے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کی آنکھوں پر تین طرح کی پرتے ہوتی ہیں جو اس جانور کو ریگستان میں آئے ہوئے دیتلی توفان سے بچائی رکھتی ہے دوستو اونٹ اس ریگستانی علاقے میں چالیس کلو سے بھی زیادہ وزن اٹھا کر کئی کلومیٹر تک پیدل چل سکتا ہے اونٹھار وہ درخت یا پودا کھا جاتا ہے جو دوسرے جانور نہیں کھاتے اونٹ کانٹے دار درختوں کو بھی بڑے مزے سے کھاتا ہے وزن اٹھانے کی صلاحیت سہرہ میں گرم تین موسم میں کام کرنا اونٹ کی ایک خاص پہچان ہے اونٹ کے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ صرف گوڑے بلکہ ہاتھی سے بھی زیادہ ہے پورے جسم کے مقابلے میں اس کی ٹانگیں کافی پتلی ہوتی ہیں پاکستان میں اونٹ زیادہ ترداد میں سندھ اور بلوچستان کے اندرونی اور ریگستانی علاقوں میں ہیں اسے سہرہ کا جہاز بھی کہتے ہیں انسانوں نے اونٹھوں کو کم سے کم تین ہزار سال سے استعمال کرنا شروع کر دیا کئی عرب ممالک میں تو اونٹھوں کی دول لگائی جاتی ہے ان پر بچوں کو سوال کیا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ بچے نیچے گر کر زخمی ہو جاتے ہیں لیکن اب اس دور پر پبندی لگا دی گئی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ